اگر تم اہد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے راستے میں دے دو اور میرا صحابی ایک مٹھی جاؤ یا آدھی مٹھی جاؤ اللہ کے راستے میں دے دے اہد پہاڑ سونے کا تمہارا ایک پلڑے میں ہو صحابی کی آدھی مٹھی جاؤ ایک پلڑے میں ہو اہد پہاڑ بھی صحابی کے عجر کو نہیں پاسکے گا میرے نبی نے کہا میرے صحابہ کو گالیے نہ دو اور آج شرعان صحابہ کو گالی نہیں جاتی ہے ایک گالی دینے والا ظالم گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ وہ تھے جن کو اللہ نے صدیق کہا تھا جس کو اللہ نے خلیل بنایا تھا وہ اللہ کا خلیل تھا وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا صدیق تھا لیکن اس صدیق نے بھی تین جھوٹ بولے اس صدیق نے بھی تین جھوٹ بولے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے رافضیوں کو کہتا ہے سنو اللہ کا بنایا ہوا صدیق جب تین جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا بڑا جھوٹا ہوگا اللہ کی نظر میں ان چار کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا اللہ کی نظر میں اب ذکر ان کا کرنا ہے اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو مسلمانوں کی نظر میں نہیں اور کیا ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تھے ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تھے جناب سارا کے لئے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے جب اس کو لینے کے لئے آئے تو کہاں میں بیمار ہوں بھائی گھبرا تو نہیں گئے جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے تینے جھوٹ بولے تھے پہلے جھوٹ سیئے کہ میں بیمار ہوں دوسرا جھوٹ سیئے کہ میں یہ میری بہن ہے تیسرا جھوٹ کیا تھا تین جھوٹ بولے تھے جناب ابراہیم نے تین جھوٹ بولے مسلمانوں اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق تین جھوٹ بول سکتا ہے اگر خدا کا بنایا ہوا اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق تین جھوٹ بول سکتا ہے تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا ابو بکر صدیق کو گالی دینے والوں یہ ابو بکر تو وہ ہے جس کی صداقت پر دھرتی والوں نے نہیں ارش والے نے مہر لگائی تھی یہودیوں کے محلے سے گزرے تھے یہودی عالم تقریر کر رہا تھا مجمع یہودیوں کا تھا اسے کہا یہودی تو جانتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ پر ایمان لے آ مصطفیٰ پر ایمان لے آ اس نے کہا اس اللہ پر ایمان لے کر آؤں جو ہم سے صدقات زکاة خیرات چندہ مانگتا ہے میں اس اللہ پر ایمان لے کر آؤں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں آج اللہ کو گالی دی جائے ہم سر نیچے کر کے گدر جاتے ہیں یا عائلی مدد کے نعرے اللہ کی لعبہ غیر اللہ کو سجدے اللہ کی لعبہ غیر اللہ کے لئے نظر و نیاز کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے اسی کن سوٹ لینے کچھ نہیں کہنا مولوی صاحب تغییر کر گٹے اور جانگے اسی اتھیر ہے نا اہمیں لڑائی پیکے کی لینے پہلے شرک اپنے شرکیاں مواقع پر کھانے لا کر دیتے ہیں اتر گیاروی دکھی رہے سورنالوہ دھر آمیں پتہ ہے میں انہوں پر لیلہ کوٹھے جو سوٹ دیانگے اگر نالی پتہ لگ جوئے وہ ابھی نے لڑائی نہیں پانی مولی جی رہنے انہالی اللہ و انہالی حراج تم بھی غیرت مند ہو تمہارا بھی ابو بکر سے کوئی رشتہ ہے یہودی مچمہ یہودیوں کا عالم یہودیوں کا محلہ یہودیوں کا جب رب کو گالی دی گئی ابو بکر نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا وہ آیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھی نے مجھے مارا ہے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے رب کو گالی دی ہے ابو بکر کی موجودگی میں کوئی رب کو گالی دے ابو بکر کی غیرت برداشت یا علی مدد کا نعرہ لگا کر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور یہ اس کے کشکول میں دس روپے پانچ روپے آٹھا ڈال دیتا ہے تم رب کو گالییں سن کر پھر بھی خاموش رہتے ہو مسلحت کے تقاضوں پر او جی آپ کو کیا پتا مولوی صاحب ہم نے تو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے مینے کی ہماری کرسی ہے ایم پی اے کی ہماری کرسی ہے تو سیت الیکشن لڑ دے کوئی نہیں ساڑا الیکشن تو نہ خراب کرو ٹھیک ہے یہ یا علی مدد کہتا ہے ٹھیک ہے یہ قبروں کا پجاری ہے ٹھیک ہے یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے مولوی صاحب قربانی دا سیزن آ رہے ہیں اسی کھلہ کٹھیا کرنی ہے ساڑے کا رولالا پا کے جاؤ اپنی توہید سام کے رکھو سانو کھلہ کٹھی کرن دیو اسی چندے لینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا رسول اللہ اس نے رب کو گالی دی تھی اور میں رب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا یہودی منکر ہو گیا باقی یہودی بھی اس کے ساتھ مل گئے اپنے کا ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہے کھا آقا گواہ کہاں سے لاؤں یہ یہودیوں کا عالم تھا سارے یہودی اس کے ساتھ مل گئے میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں اب شریعت فیصلہ بواہر کیا کرتی ہے کہ تھپڑ مارنے والا تھپڑ کھائے گا یہودی جوابی تھپڑ مارے گا کیونکہ گواہ کوئی نہیں ہے ارے جب ابو بکر کی صداقت پہ موہر لگانے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہا ارشوالے نے آسمان سے جبرائیل کو اتار دیا کہ اے محمد علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر کا اس کو تھپڑ مارنا اس قول کی وجہ سے تھا جس قول کو ارشوالے نے سن لیا انہوں نے مجھے فقیر کہا تھا اپنے آپ کو غنی کہا تھا اور وہ ظالم کہتا ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا بڑا جھوٹا ہوگا اور نبی کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو گالیے نہ دو اللہ کی قسم تم اہد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے نام پہ خرچ کر دو اہد پہاڑ خرچ کر دو صحابی آدھی مٹھی یا ایک مٹھی جو خرچ کر دے تم اس کے ثواب کو نہیں پہن سکتے ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اچانک دو سوار رنما ہوئے وہ دونوں آئے اللہ کے نبی کے قریب بیٹھے ایک شخص نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا اور نبی سے پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جس نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لایا آپ کی تصدیق کی اسے کیا ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے توبہ ہے جنت کا ایک درخت ہے وہ پیچھے ہٹ گیا دوسرا آگے بڑھا اس نے بیعت کرتے ہوئے وہی سوال دہر آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لئے توبہ ہے تیرے لئے توبہ ہے جنت ہے جنت کے درخت ہیں جنت کی نعمتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر خوش نصیب افضل ترین وہ چار آپ کے خلافہ ہیں آپ کے ساتھی ہیں اور مجموعی طور پر وہ دس صحابہ ہیں جن کو دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دی آپ نے فرمایا تھا ابو بکر جنت میں ہیں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں طلحہ جنت میں زبیر جنت میں ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف جنت میں سعید بن ابی وقاس جنت میں سعید جنت میں ابو عبیدہ بن جراح جنت میں یہ وہ دس صحابہ ہیں جو چلتے دھرتی پر تھے رہتے دنیا پر تھے اور ان کی جیب میں مصطفی علیہ السلام جنت کے ٹکر ڈال چکے تھے صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں جو شخص بھی اس خلافت کا ان لوگوں سے زیادہ حقدار نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک خوش رہے اور پھر ان کا نام لے کر فرمایا وہ عثمان ہے علی ہے طلحہ ہے زبیر ہے سعید و عبد الرحمن ہے مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے امرِ الہی میں سب سے زیادہ مضبوط عمر رضی اللہ عنہ وردہ سچی حیاء میں سب سے بڑھ کر عثمان ہے عثمان عثمان رضی اللہ عنہ وردہ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے پندلی مبارک سے کپڑا اٹھاوا تھا ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے اپنے کپڑے کو درست کر لیا حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابو بکر آئے میرے بابا آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے عمر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے کپڑے کو درست کر لیا اس سے حیاء والا محملہ کیا وجہ کیا ہے کہا عائشہ میں اس سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ وردہ علی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ فرائض کے اندر واقف زید بن ثابت ہے سب سے بڑھ کر قاری قرآن عبی بن قاب ہے حرام و حلال کا سب سے زیادہ عالم معاد بن جبل ہے ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وردہ ہے اور سب سے اچھا قاری